آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں گارمنٹس کا جو بزنس ہے پاکستان میں وہ کتنا اس میں پرافٹ ملتا ہے اور اس میں آپ کس طرح یہ کاروبار کر سکتے ہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا پاکستان میں گر گارمنٹس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اس کے آج کل مانگ ہیں یہ نیفارم ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اور بڑوں کے جینز ویرہ پینٹس شرٹس لیڈیس ساری ویرائیٹس جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اس کو مقبولیت میں رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو جو اگر شاہ بنانے کے لئے آپ نے زیادہ سے زیادہ جو یہ مال جو ہے لاہور سے ملتا ہے اس کا اس کے ساتھ ساتھ گجرامالہ فیصلہ بات یہ پاکستان میں تین بڑے سٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر سندھ وغیرہ کہہ جائے کراچی وغیرہ میں بھی یہاں پہ کافی جگہ سے مل جاتا ہے گارمنٹس کے اگر ایک پیس کی بات کی جائیں جیسے بینٹ ہے یہ اگر آپ نے پانچ سو کی حریدی ہے تو آپ یہ ساتھ سو آٹھ سو میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جو سوٹ ہے اگر آپ نے حریدہ ہے تو آپ نے اگر آٹھ سو کا کوئی حریدہ ہے وہاں سے تو آپ ہزار بارہ سو میں آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ جگہ زیادہ مال حریدیں گے تو آپ کو اس میں زیادہ بچت ہو جائے گی اگر تھوڑا ہوگا تو اس طرح کا حساب ہوتا ہے اور پاکستان میں بات کریں تو بے شمار جو گارمنٹس کی شاپس کرنے والے بندے ہیں ان سے میں نے بات کی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو ہے یونی فارم کی جو ایٹمز ہوتی ہیں جیسے پینڈ شرٹس ہوگئے ہیں اسی طرح جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے اس کی سیلز ہوتی ہے اچھا جو بندہ یہ نیا کاربار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ یہ جو اس میں جو ایٹمز ہوتی ہیں حراب ہونے والی ایٹمز نہیں ہیں تو اس میں جو لاس ہے یہ بہت کم اس کا چانس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کم نقصان ہوگا اور اگر آپ نے شاپس منائی ہے شاپ کی لوکیشن اچھی ہونے چاہیے اس کے ساتھ ایسے جگہ ہو جہاں سے گزر گا ہو اور کافی اچھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں شروع میں اور کافی آپ اپنے سوشل ایکٹیوٹی کے ذریعے آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں یعنی اس میں نقصان بہت کم ہے تو آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی آپ پرافٹ کما سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بزنس کرنا ہے تو آپ نے شاپ کا رینڈ بھی دینا ہے وہ آپ نے اپنی لوکیشن دیکھ لینا ہے جساں کہ اگر شاپ آپ کی اپنی ہے بیل وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس میں آپ زیادہ سے زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ملازم رکھیں گے اس کو اپنے تنہا دینی ہے مہینے کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے بجلے کا بل پے کرناتا ہے اور دیکھر جو لوٹین کے حرچے ہیں وہ آپ بہت ایزی لی آپ اس سے نکال سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کاربار شروع کرنے کے لیے آپ کو کتن بیسوں کی ضرورت ہوگی تو اس کاربار کو آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ چھوٹے سے یعنی ایک لاکھ کا بھی انویسٹ کر سکتے ہیں دو کا بھی کر سکتے ہیں اس سے جتنا بھی ہیں بڑھا کرنا جائیں گے اگر بڑی شاہ بناینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بارہ سے پندرہ اور بیس لاکھ تک بھی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو آنے والے وقت میں یعنی کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کو زیادہ زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اس کاربار سے یعنی آپ کو پرافٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے سو گائز آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسے لگی ہی کین ہے بہت اچھی لگی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ لازمی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ